آپ کی ملاقات ایک ایسے نوجوان سے کروا رہا ہوں جو پیٹرول کی بڑتی قیمتوں سے بہت زیادہ تنگ تھا اور اس نے اپنی بائیک کو ایل پی جی پہ ٹرانسفر کر لیا یہ جو اماؤنٹ ہے صرف دس ہزار میں یہ میں نے کنورٹ کی ہے پیٹرول سے ایل پی جی پہ جس نے روٹین میں بائیک چلانی ہے ڈے ٹو ڈے جس کا یوزیج ہے سر دو مہینے میں اس کے یہ دس ہزار پورے ہو جائیں گے تین سو تیتیس روپے میں میری جو بائیک تھی تقریباً چالیس سے پنتالیس کلومیٹر ایک لیٹر میں مجھے ایوریج دے رہی تھی ایل پی جی پہ جو ہے یہی ایک کلو میں مجھے تقریباً اسی سے پچاسی کلومیٹر کی ایوریج جو ہے وہ بڑے رام سے دے رہی ہے اسلام علیکم ڈیلی پوائنٹ سے میں ہوں آپ کا میزوان میاں عبداللہ ناظرین بڑھتی ہوئی پیٹرول کی قیمتوں سے تو لوگ تنگ ہیں لیکن آج آپ کی ملاقات ایک ایسے نوجوان سے کروا رہا ہوں جو پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں سے بہت زیادہ تنگ تھا اور اس نے اپنی بائیک کو ایل پی جی پہ ٹرانسفر کر لیا اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو ان کی بائیک کے ساتھ ایک سلنڈر جو لگا وہاں نظر آ رہا ہے اور ساتھ ایک کٹ لگی ہے جو ایل پی جی کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے بائیک کو اور ان کی بائیک ان کا کہنا ہے کہ کم از کم اسی کلومیٹر سفر کر رہی ہے عمومن اگر پیٹرول کو دیکھا جائے تو وہ چالیس سے پچاس کلومیٹر بائیک کو لے کر جاتا ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہنڈر سیسی ان کی بائیک اسی کلومیٹر کا سفر تہہ کر رہی ہے اسلام علیکم سر یہ سر علیکم اسلام سر کیسے یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں آیا اور آپ اتنا ہی پیٹرول سے تنگ کیوں تھے سر دیکھیں ابھی اس وقت جو ہماری ملک کی صورتحال چل رہی ہے پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ ہر بندہ فورڈ نہیں کر شکتا تو سر میرے ذہن میں آیا کہ چونہ یار اس کا جو ہے پیٹرول کا کوئی آلٹرنیٹ دیکھا جائے تو میں نے اس کے اوپر سرچ کرنا شروع کیا تو میرا جو تھا مائنڈ کے میں اس کو اس پہ ای وی پہ لے کے آتا ہوں اس کو جو ہے الیکٹرک بائیک بناتا ہوں تو سر اس کے اوپر میں نے سرچ کرنا شروع کیا تو اس کی اوپر جو تھا ایکسپینس بہت زیادہ آرہا تھا تقریباً ڈھائی لاکھ کے قریب جو تھا میرا وہ اس کی اوپر ایکسپینس آرہا تھا بکوز اس کا جو ہے ایک بیٹری بینک صرف دو سے پونے دو لاکھ روپے کا وہ بیٹری بینک تھا پھر اس کے علاوہ جو اس کی اپنا ادر کمپوننٹس ہوتے ہیں الیکٹرک ویکل پہ اس کو کنورٹ کرنے کے لیے تو سر وہ تقریباً ڈھائی لاکھ کے قریب قریب میرا ایکسپینس بن رہا تھا تو جو کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا تو میں نے پھر اس کا کوئی اور آلٹرنیٹ دیکھنا شروع کیا تو سر آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ ایک سوشل میڈیا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کو کسی بھی چیز کا کوئی سلوشن کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے جو بھی دکت آپ کو ہو تو میں نے پھر سوشل میڈیا کو ٹچ کیا وہاں پہ جو ہے میں نے سارا سرچ کرنا شروع کیا ہمارا ایک ہمسایہ ملک بھارت وہاں پہ بھی جو ہے میں نے ان کے بہت سارے ریویو دے کے اس کے اوپر کہ آیا کہ یہ جو موٹر سائکل ہے یہ ایل پی جی کے اوپر کامیاب ہے کے نہیں تو سو میں نے ابھی جو ہے اس پہ آر این ڈی شروع کی تو آج جو ہے جو بھی یہ آپ کے سامنے میں انسٹال کر کے یہ بائیک آپ کے سامنے کھڑی ہے اچھے کتا ایکسپینس ہے اس تمام پروسیجر میں سر یہ ایک بالکل نورمل ایکسپینس ہے جو عام جو رائیڈر جن کے یوزیج ہے سر ان کے لیے یہ جو اماؤنٹ ہے صرف دس ہزار میں یہ میں نے کنورٹ کی ہے پیٹرول سے ایل پی جی پر اور سر یہ دس ہزار جس نے روٹین میں بائیک چلانی ہے دے ٹو دے جس کا یوزیج ہے سر دو مہینے میں اس کے یہ دس ہزار پورے ہو جائیں گے فیزان بھی عموماً لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ جو ایل پی جی کیٹ ہے یہ چلتا پھرتا ایک بمب ہے تو لوگ اس کو لگوانے سے ڈرتے ہیں آپ کا کیسا ایکسپینس رہا اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ چلتا پھرتا بمب ہے سر یہ آپ نے بہت ویلیڈ اور اچھا سوال کی ہے دیکھیں ہمارے اس وقت ملک میں جتنے بھی رکھیا چل رہے ہیں تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ وہ ایل پی جی کیو پر کنورٹ ہیں اس کے علاوہ اور بہت سی ویکلز ہیں ہمارے یہ کیری ڈبا ہے کلٹس مہران بہت ساری گاڑی ہیں جن کی تعداد ہزاروں میں ہیں سر وہ سب ایل پی جی گیس کے اوپر ابھی اس وقت جو ہے رن کر رہی ہیں یہ جو گیس ہوتی ہے یہ سر کبھی بھی آپ کا دھماکہ نہیں کرے گی ہمیشہ سر جو اپنا بلاسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا سلنڈر بنانے میں جو میٹیریل استعمال ہوا وہ ایک ناکس کارگردگی کا ہے یا پھر اس کی گیج اتنی ہلکی گیج لگا دی گئی ہے کہ وہ اپنا خطرے کا باعث بن سکتی ہے میں نے یہ جو سلنڈر ابھی اس میں لگایا یہ سولہ گیج کا ہے اور اس خالی سلنڈر کا وزن جو کہ ایک بلکل چھوٹا سلنڈر ہے اس کا خالی سلنڈر کا ویٹ تقریباً پونے تین کلو اس سلنڈر کا ویٹ ہے تو سر یہ ایک مسکنسپشن ہے ہمارے یہاں پہ معاشرے میں کہ جی یہ چلتا پھرتا بم ہے یا اس سے خدا نہ خاصدہ کوئی ایسا حادثہ ہو سکتا ہے کہ جان جا سکتی ہے سر یہ سب لوگوں میں ایک مسکنسپشن ہے ایسی کوئی بات نہیں اچھا مجھے بتائے گا کہ اس کی مائلیج میں کتنا فرق ہے اگر پیٹرل میں چلایا جائے تو کتنے کلومیٹر آپ کی بائک کر رہی تھی پہلے یہ والی اور اب جب آپ نے یہ ایل پی جی پر کنمرٹ کی تو کتنا مائلیج میں فرق آیا سر دیکھیں پہلے پیٹرول میں میری بائک چل رہی تھی اور پیٹرول کا ریٹ آپ کو پتا ہے اس وقت تین سو تیتیس روپے کا لیٹر ہے اور پرڈیشن ہے ابھی یکم کو جو ہے اپنا پیٹرول مزید پچیس سے تیس روپے بڑھ رہا ہے تو ابھی تین سو تیتیس روپے میں میری جو بائک تھی تقریباً چالیس سے پنتالیس کلومیٹر ایک لیٹر میں مجھے ایوریج دے رہی تھی جبکہ ایل پی جی کا ریٹ ابھی دو سو ستی روپے کلو دو ساٹھ سے دو ستی روپے ابھی جو ہے وہ کلو ایل پی جی کا ریٹ چل رہا ہے اور ایل پی جی پہ جو ہے یہی ایک کلو میں مجھے تقریباً اسی سے پچاسی کلومیٹر کی ایوریج جو ہے وہ بڑے آرام سے دے رہی ہے اچھا اس کی جو مائلیج آپ بتا رہے ہیں کہ اسی کلومیٹر آپ کو دی رہی ہے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ فورٹی فورٹی فائی دے رہی تھی تو اس کی وجہ سے اس کی انجن پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑتا کوئی انجن اس کا کمزور ہو جاتا ہو یا اور کے معاملات آتے ہوں یہ سر یہ بھی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا ہوں ہمارے جتنے بھی وہیکلز ایل پی جی پہ چل رہی ہیں میں نے آپ نے آج تک کتنے کوئی انجن ایسے دیکھ لیا یا آپ کا ایکسا ایکسپیرینس ہوا ہو آپ کو کسی نے بتایا ہو کہ بائیک ایل پی جی پہ چل رہی تھی یہ ہے کوئی اور گاڑی ایل پی جی پہ چل رہی تھی رکھیا ایل پی جی پہ چل رہا تھا دیکھا ہو کسی نے کے بھی ایل پی جی پہ چلنے کی وجہ سے اس کا جو ہے انجن ڈیڈ ہو گیا یا اس کا انجن بیٹ گیا اس کی والسیلیں خراب ہو گئیں سر ایسا کچھ بھی نہیں ہے بکوس یہ گیس جو ہے ایک لیکوٹ پیٹرولیم گیس ہے ایل پی جی کا فل فارم اس میں لیں تو لیکوٹ پیٹرولیم گیس یہ لیکوٹ گیس ہے اور یہ پیٹرول سے بھی زیادہ طاقتوار ہے ہاں سی این جی گیس جونسہ ہے اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں بکوز وہ خوش گیس ہے اس میں جو ہے انجن کے اوپر کوئی فرق پڑھ سکتا ہے ایل پی جی یہ جو گیس ہے یہ ایک بالکل فرنڈلی گیس ہے اور اس میں جو ہے انجن کے اوپر کوئی بھی اس کا جو ہے وہ ایفیکٹ نہیں بڑھتا ایل پی جی پہ کنورٹ کروانے کے لیے کوئی ڈوکومنٹیشن یا آپ کو ٹرافک بارڈنز تنگ کرتے ہوگی یہ ایل پی جی پہ ہے یا اس کا چلان ہوگا کوئی اس طرح کے معاملات ماضی میں پیش آئے ہیں آپ کو نہیں سر میں جب سے یوز کرو مجھے تو ایسا مسئلہ کبھی نہیں ہوا ہاں البتہ جو برکھے ہیں ان کو جو ہے سمٹرم کوئی پرابلم فیس کرنی پڑ جاتی ہے کسی سوسائٹیز میں جانا ہو یا کینٹ والی سائٹ پہ جانا ہو تو ہو سکتا ان کو تھوڑی کوئی مشکل پیش آتی ہے لیکن وہ بھی ان کا آئی ڈی کار دیکھ کے ان کو جو ان کے ڈاکومنٹس ہیں وہ اس کے جو سواری استعمال کر رہے ہیں اس کے ڈاکومنٹس دیکھیں ان کو جو ہے علاو کر دیتے پرمیشن دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں لیکن موٹسکل پہ آج تک جو ہے میرا جو ہے کام جو روٹین میں میرا جو کام ہے میرا فیلڈ کا کام ہے تو میں ہر جگہ پورے لاہور میں گھومتا ہوں تو سر میرے ساتھ جو ہے آج تک کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں آئے کہ مجھے کسی نے جو ہے آپ روکا ہو جی ناظرین آپ کو میرا کیمروین دکھائے تو یہ کٹ بڑی خوبصورت طریقے سے انہوں نے ہنگ کی ہوئی ہے سلنڈر کے اوپر باکس بنایا ہوئے تاکہ جو ہے یہ اچھی طرح سیو رہے اور ساتھ ہی اس کی کٹ ہے کٹ کے ساتھ جو گیس کا کنیکشن ہے وہ اندر انجن کی طرف جا رہا ہے بڑا اچھا انیشیٹیو ہے جو انہوں نے لیا ہے اور پاکستان میں بڑتی قیمتیں پیٹرول کی اس کے باعث جو ہے لوگ بڑے پریشان ہیں تو انہوں نے بڑا اچھا کام کیا کہ اپنی بائک کو الپی جی پہ ٹرانسٹر کر گیا لیکن مستقبل میں ان کو وارڈنز کی جانب سے کس طرح کا رویہ دیکھا جائے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا اور آپ بھی اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے گا کہ یہ ایل پی جی کٹ ہمیں اپنی بائک میں انسٹال کرمانی چاہیے یا نہیں اپنی میزبان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ